بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں چمکتی دنیا میں آپ کو خوش آمدید اے عمر رضی اللہ عنہ واقعی تو عادل حکمران ہے کیسر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر فارم رضی اللہ عنہ کی حال و احوال معلوم کرنے کے لئے بھیجا جب وہ قاصد مدینہ آیا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی محل بغیرہ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی گھر ہے جس سے پتا چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے ہاں البتہ ہمارے ایک امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا تو ایک جگہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کو فرش بنائے ایک درخت کے سایہ میں سو رہی ہیں اپنا سر اپنے درہ پر رکھا ہے اور آس پاس کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے جب اس نے یہ حالت دیکھی تو دل میں حیبت بیٹھ گئی یہ ایسا آدمی ہے کہ بادشاہوں کو اس کی حیبت اور روب کی وجہ سے چین نہیں آتا اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے اے عمر رضی اللہ عنہ واقعی پونے لوگوں میں عدل کا ہی کیا ان کو امن دیا تب ہی تو تو ارام کی نیند سو رہا ہے اس کے مقابلہ میں ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے ہر وقت خوف اس کے سر پر سوار رہتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی میں گواہی دیتا ہوں کہ طرح دین دین حق ہے اگر قاسد بن کرنا آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا البتہ میں واپس جا کر مسلمان ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ